انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ لوسی کے اس طرف میننگ کہ جو مغوظہ جمہور کشمیر ہے آہ بابا امرنات جو کہ لارڈ شیف کی ایک فارم تھی جو مت ہے ایک اس حوالے سے وہ تو بارک سوچ رہا ہے کہ آہ کشمیر کے لیے باتشیت کی جائے یا کوئی ایسا ایکشن کیا جائے جس سے کہ آہ جو آپ آزاد کشمیر جیسے آپ لوگ آہ پی اوکے کہتے ہیں وہ لیا جائے راج ناز سنگھ صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ دلچس بیان دیا انٹرسٹنگ بھی ہے اور کسی حد پر خطرناک بھی 1994 میں ہمارے پارلیمنٹ کا ایک ریزیلیوشن ہے آردو جی انڈین پارلیمنٹ کا 1994 کا ایک ریزیلیوشن ہے کہ پاکستان اوکیفائیڈ کشمیر یعنی کہ آپ کا آزاد کشمیر اور گلگٹ بلکستان کا جو ایریا ہے وہ بھارت کو واپس لینا ہے تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا عبدالباسد کے آپ نے سب دوسروں نے حالانکہ اس ٹوپک کے بارے میں ویڈیو نہیں ہے کہ وہ امرنات یاترہ یا امرنات گفہ کے بارے میں کیا بول رہا ہے لیکن شب دوسروں نے اس کے بارے میں میری ڈسکس کریں گے ویڈیو کے لاسٹ میں یہاں پر بات ہو رہی ہے پاکستان میں جو پی اوکی کا علاقہ ہے ہمارا وہاں پر ساردہ پیٹھ مندر ہے حالانکہ اس کی حالت آپ کو پتا ہے وہ دھوست ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے اور وہاں پر کسی بھی طریقے کی کوئی پوجا پارٹ نہیں ہوتی ہے یہ آپ کو پتا ہوگا تو راجناس سنگھ جی نے بیان دیا ہے کہ پی اوکی ہم لے کر رہیں گے پی اوکی ہمیں بڑی آسانی سے مل رہا تھا لیکن ہم نے چھوڑا 1971 سمجھوتا اس کے بارے میں ویڈیو کی لاسٹ میں بات کریں گے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو میں عبدالباسد بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے راجناس سنگھ کی دھمکی کو سیریسلی لینا چاہیے اور میجر گورا واریا بتا رہے کہ یہ تو انڈیا کا 1994 میں ایک آپ کو پتا بھارت کی صدن میں بل ہی پاس ہوا تھا کی پی اوکی بھارت کا اوپن ننگ ہے اسی کے بارے پورا ویڈیو پہلے راجناس سنگھ صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ دلچسپ بیان دیا انٹرسٹنگ بھی ہے اور کسی حد تک خطرناک بھی اور اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی جو لیڈرز ہیں وہ اس قسم کی بیانبازیہ بہنوں نے زیادہ کر دی ہے لیکن یہ پہلی بار میں نے کسی بھی بھارت کے کسی منسٹر کو یا کسی سمدار شخص کو ہی کہتے ہوئے اس قسم کی بات کہتے ہوئے سنا اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ بھارت کے منسٹرز پرائر منسٹرز ہمیں جو بائیس سروری انیس سو چورانوے کی جو بھارت کے پارلیمنٹ کی قرارداد ہے اس کا ہمیں ریفرنس دیا کرتے تھے اس کو انووک بھی کرتے تھے کہ جو عزا جمعور کشمیر میں یہ بھی بھارت کا انٹیگرل پارٹ ہے کیونکہ اس سے پاکستان نے قبض رکھا کیا ہوا ہے تو یہ ہمیں واپس لینا ہے تو یہ ہم تو سنتے رہے اور کل بھی راجناس سنگھ صاحب نے بھی دوبارہ اس پارلیمنٹ کی جو قرارداد ہے بھارت کی اس کا ذکر بھی کیا اور کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ عزا جمعور کشمیر یا بقول ان کے پاکستان اور اکوپائٹ کشمیر جو ہے وہ ہم واپس نہ لیں یا ہمارا کشمیر کا حصہ نہ بنے یا بھارت کا حصہ نہ بنے اس کے علاوہ بھی انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ لوسی کے اس طرف میننگ کہ جو مقبوضہ جمعور کشمیر ہے بابا عمرنات جو کہ لارڈ شیف کی ایک فارم تھی جو مت ہے ایک اس حوالے سے وہ تو جو عمرنات یاترہ بھی ہر سال ہوتی ہے تو وہ تو یہاں پہ ہو اس سائٹ پہ بھارت کی سائٹ پہ مقبوضہ جمعور کشمیر پہ اور جو شاردہ پیت ہے یا سراسوتی ٹیمپل ہے وہ ہو پاکستان کے سائٹ پہ آزاز جمعور کشمیر میں تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایسا ہو سکتا یہ ٹیمپل جو ہے یہ سراسوتی ان کا دوسرا نام شاردہ بھی ان کو کہا جاتا ہے سراسوتی جو مست کے مطابق لارڈ شیف کی بیٹھی تھی اور ان کو دیوی سمجھا جاتا ہے نالج وزڈم میوزک لٹریچر آرٹ اور یہ جو ٹیمپل ہے یہ مندر جو ہے یہ تقریبا لائن اف کنٹرول سے دس کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے بھارت کو ہمیں کلوزلی واش کرتے رہنا چاہیے اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ اپنا جو اپنے اس ساری صورتحال کو بڑی غور سے دیکھ رہے ہوں گے اور کیونکہ بھارت بھارل اس وقت جس مور میں لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کو ہر طرح سے نقصان پہنچائے جاتے ہیں فرنس منسٹر کی طرف سے کشمیر کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے اس پہ کافی انگام ہے تھوڑے دل پہلے میں آپ کے ایک ٹی وی چینل پہ بھی تھی تو یہ ایسے ہی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک پولٹیکل سٹیٹمنٹ ہے یا واقعی میں آپ پھر سے بھارت سوچ رہا ہے کہ کشمیر کے لیے باتشیت کی جائے یا کوئی ایس ایکشن کیا جائے جس سے کہ جو آپ ازاد کشمی جیسے آپ لوگ پی اوکے کہتے ہیں وہ لیا جائے آرزو جی ایسا ہے کہ یہ جو راجنات سنگ جی نے جو سٹیٹمنٹ دیا اس کو آئیسولیشن میں نہ دیکھا جائے کی اکثر پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جب الیکشنز ہوتے ہیں تو ووٹ لینے کے لیے پاکستان کے خلاب بیان بازی ایسا نہیں ہے ابھی تو کوئی الیکشن نہیں ہے الیکشن دوہزار چوبیس میں ہے تو آج وہ بیان کیوں دے رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کوئی بھی گورنمنٹ انڈیا کی اس کا موقف ہے یہ 1994 میں ہمارے پارلیمنٹ کا ایک ریزیلیوشن ہے آرزو جی انڈین پارلیمنٹ کا 1994 کا ایک ریزیلیوشن ہے کہ پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر یعنی کہ آپ کا آزاد کشمیر اور گلگٹ بلٹستان کا جو ایریا ہے وہ بھارت کو واپس لینا ہے راجنات سنگھ جی کہہ رہے ہیں وہ پارلیمنٹ کے ریزیلیوشن سے کچھ الگ نہیں یہ وار مانگرنگ نہیں ہے مطلب اگر کوئی اس کو یہ بولے کہ بھارت کو جنگی جنون چڑ گیا ہے یا بھارت جاریت تو اتر آیا ہے ایسا نہیں ہے یہ بھارت کی سٹیٹیڈ پوزیشن ہے پارلیمنٹ کی پارلیمنٹ آف انڈیا کی ایک سٹیٹیڈ پوزیشن ایک ریزیلیوشن ہے تو اس کے تحت بات ہو رہی ہے تو it should be read in that context پاکستان نے بھی ادھر سے سٹیٹمنٹ دیا ہے پاکستان والوں نے بھی کہا ہے کہ یہ اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایک بار ہی بیٹھ کر اور اس کا کوئی حل نکالیں بہت سی جنگیں بھی لڑ چکے سب کچھ کر چکے اور پھر بار بار اٹھ کر یہاں سے بھی اسی قسم کا سٹیٹمنٹ جاتا ہے اور بھارت سے بھی آتا ہے یہ کب تک چلے گا اچھا عرضو جی میں ایک بڑی انٹریسٹنگ بات آپ کو بتاتا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا کسی نے مجھ سے بات بولی تھی بڑے سینئر ڈیپلومیٹ تھے تو میں نے ان سے یہ بولا کہ پاکستانی اکثر یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جنگ کی باتیں مت کیا کریے تو بھارت ہر سمیں جنگ کی باتیں کرتا ہے یا اس کی باتیں کرتا ہے تو تو ان کا بڑا انٹریسٹنگ جواب تھا تو انڈا بولا آج تک تو ساری جنگیں پاکستان میں چھرو کریں ہم نے تو چھرو کریں نہیں تو ہماری باتوں سے تنی پریشانی کیوں ہم نے تو چند کریں ابھی تک تو ہماری باتوں سے ہی کیا پریشانی ہے پاکستان کو بھئی باتیں فری ہیں باتیں لوگ باتیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ پارلیمنٹ کا ریزلیوشن ہے اور بھارت میں جو پارلیمنٹ کے ریزلیوشن ہوتے ہیں عرضو جی دوزہ ٹیکن وری وری سیریسلی اور تب 1994 میں جب یہ ہوا تھا تب بھاجپا کی سرکار نہیں تھی پاور میں اور میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں جو ہماری جنگوں کا اتحاس رائے ایک تاریخ رہی ہے اکثر ایک پاکستان میں ایک تاثر ہے ایک نیرےٹیو ہے کہ بی جے پی ہے تو جنگ کروائے گی اور بی جے پی ہے وہ چاہتی ہے کہ پاکستان سے جنگ ہو اب چاہتی ہے نہیں چاہتی ہے تو مجھے نہیں بتا ہے لیکن 1971 میں جب بنگلہ دیش بنا تھا اس سمیں کانگریز کی سرکارتی اس میں اندرہ گاندی تھی پرائے منسٹر بھارت کی اس سمیں مہدی جی کو کوئی جانتا نہیں تھا مہدی جی اس سمیں بہت چھوٹے تھے اور اٹل جی بھی اس سمیں پردان منتری نہیں تھے دیش کے اور وہ کانگریز کی سرکارتی تو جب 1965 کی جنگ ہوئی تھی جب لاہور تک انڈین فوجیں پہنچ گئی تھی تو تب بھی کانگریز کی سرکارتی تو مطلب ایسا نہیں ہے مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے یہاں ٹھیک ہے کانگریز کسی اور طریقے سے کچھ کرنا چاہے بھاجپا کسی اور طریقے سے کچھ کرنا چاہے راستے سب کے الگ ہیں لیکن اوپوزیشن میں رہتے ہوئے راہول گاندی جی دس چیزیں بولیں گے اور ان کو بولنے دیجئے فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ جب کانگریز پاور میں ہوتی ہے جب کانگریز ستہ میں ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ہاں کانگریز نے کچھ چیزیں تھیں جس میں ویکنس دکھائی کافی جیسے چھبیس گیارہ کے بعد کانگریز نے کوئی ایکشن نہیں لیا یا اور بھی کئی چیزیں ہوئی تھی 1993 جو ٹیرر اٹیکس تھے بومبے میں گاؤ دی براہیم کی اس میں کوئی ایکشن نہیں لیا یہ بات سچ ہے لیکن جب کانگریز کے سٹرونگ لیڈرز رہے ہیں in the past کانگریز نے ایکشن لیا ہے شاستری جی تھے کانگریز پارٹی سے ان کا تعلق تھا پرائمینسٹر تھے جن کا تاشکن تاشکن پر دیان توہ تھا آپ نے سنا ہوگا لالوہ دو شاستری جی پھر ہم اندرہ گاندی جی کا نام جانتے ہیں انیس اکتر تو یہ سب ایسی بات نہیں ہے بھارت میں ایک جنرل اگریمنٹ ہے ریگارڈنگ نیشنل سیکیریٹی انیس بیس کا فرق ہے کانگریز کچھ راستہ لینا چاہتی ہے باجپا کچھ راستہ لینا چاہتی ہے لیکن overall جنرل کنسنسس ریگارڈنگ نیشنل سیکیریٹی تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خط میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ بھارت نے ایک بہت بڑی اوپرچونٹی کھوئی انیس اکتر میں ہم انیس اکتر میں بہت بڑی جنگ جیتے تھے ہمارے پاس پاکستان کے نبی ہجار سے زیادہ سینک تھے سینک تھے اس کو چھڑوانے کے لیے بھٹو آتا ہے سملا سمجھوتا ہوتا ہے سملا سمجھوتے کے بعد ہم کیول یہ بس پاس کروا پائے کہ کسمیر کے مدے کو ہم انٹرنیشنلی کہیں پر نہیں لے جائیں گے کیول یہ ہم دونوں کے بیچ کا ماملہ ہے یہ بہت بڑی گلتی تھی اس ٹائم پہ ہمیں سیدھا بولنا تھا کہ ہم یہ سینک وینک واپس نہیں کر رہے نکلو پہلی فرصت میں نکلو کسمیر کھالی کرو کتارپور کا علاقہ ہمیں اس طرح پر اس طریقے کے اکر ہماری ڈیمانڈ ہوتی تو دیفنیٹلی ہم آرام سے کچھ تو حصہ لے لیتے ایون افغانستان تک جانے کا راستہ تو لے لیتے گلکت بلتستان یا مطلب گلکت بلتستان ایک کیسا علاقہ ہے جہاں پہ بہت سڑکے بڑھ کے بانانا مسکل ہے لیکن آج کے سمائے میں وہ حصہ ہمارے پاس ہوتا تو آبیسلی ہم سڑکے بغیرہ وہاں بنا ڈالتے انڈیا نے بہت بڑے بڑے بریجز اور بہت بڑے بڑی چیزیں بنائی ہیں وہاں سے ہم افغانستان کا راستہ نکال لیتے یا آجات کسمیر جو پاکستان کا علاقہ ہے وہ لے لیتے پورا ہی لے لیتے کچھ تو کر لیتے کتارپور جو بھارت کی بارڈر سے چار کلومیٹر دور کا علاقہ ہے جہاں پہ جانے کے لیے سکھ یاتریوں کو ویزا لینا پڑتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ابھی وہ کتارپور کاریڈور بنا ہے وہ کتنے سال پہلے ہو جاتا یہ تھوڑا سا وہاں پر انڈیا opportunity miss کیا آپ مانے نہ مانے اگر آپ کو لگتا ہے تو پلیس کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤ جرور دیجئے گا ہم وہ جنگ جیتے بڑے بہت بڑی victory تھی لیکن indirectly وہ table پر ہم جنگ ہارے مجھے ایسا لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کسمیر ہمیں اس ٹائم پہ مل سکتا تھا پورا کسمیر ہمارا ہو سکتا تھا پاکستان کے نبیہ جار سینگوں کو ہم چھوڑتے ہی نہیں نا نہیں چھوڑتے کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑتے بھائی کھالی کرو کھالی کرو بس کھالی کرو ایک ہی راستہ ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس ٹاپک کے بارے اپنی رائے جرور دیجئے گا کیا بھارت ان فیوچر پیو کے لے سکتا ہے پاکستان کے جو حالات ہیں جاتے جا رہے ہیں لے سکتا ہے کوئی بھروسہ نہیں ہے لیکن کب کیسے وہ آپ کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤ جرور دیجئے سبسکرائب